موسیقی اور انہیں یہ بھی یاد دلا کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیت کرتے ہیں جنہیں اللہ ہلا کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لئے کرتے ہیں اس پر امید کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی میں جو ہے تین قسم کے لوگ موجود تھے ایک وہ جو دھڑے سے ہی احکام الہی کی خلاورزی کر رہے تھے دوسرا وہ جو خود تو خلاف ورزی نہیں کرتے تھے مگر اس خلاف ورزی کو خاموشی کے ساتھ ویٹھے دیکھتے رہے اور ناسوں سے کہتے تھے کہ ان کمبختوں کو نصیت حاصل کرنے سے کیا حاصل ہے اور تیسرا وہ جن کی غیرت ایمانی حدود اللہ کی اس کھلم کھلا بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی اور اس خیال سے نیکی کا حکم کرنے اور بدی سے روکنے میں سرگرم تھے کہ شاید وہ مجرم لوگ اس کی نصیت سے راہ راست پر آ جائیں اور اگر راہ راست ناختی آ کریں تب بھی ہم اپنی حد تک تو اپنا فرض ادا کر کے اللہ کے سامنے اپنی براد کا ثبوت پیش کر ہی دیں اس صورت میں جب اس بستی پر اللہ کا عذاب آیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ان تینوں گروہوں میں سے صرف تیسرا گروہ ہی بچایا گیا جو اللہ کے انہیں منع کر رہا تھا یعنی کہ انہیں امر بالماروفر نہیں انی المنکر جو ہے وہ کر رہا تھا یعنی ان کو برے کام سے روک رہا تھا کہ اللہ تعالی نے جب اس کام سے منع کیا کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ تعالی جب کسی کی آزمائش کرنا چاہتا ہے تو پھر وہی نافرمانی کی چیزیں ان کے سامنے آنے لگتی ہیں تو امر بالماروفر نہیں انی المنکر کرتے تھے لیکن کھانا اور پھر ایسا ایک بنی اسرائیل میں ایسے بھی لوگ تھے کہ جو امر بالماروفر یہ حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بھی گروہ تھا جو امر بالماروفر نہیں انی المنکر تو کرتے تھے لیکن کھانا پینا جو تھا ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے یعنی کہ برا بھی سمجھتے تھے لیکن ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے یعنی ان سے رابطہ نہیں ختم کرتے تھے اللہ نے انہیں نیمتے دی تھی تو انہیں ان نام کے لیکن عذابہ کر رہا اللہ کی پکڑ جو ہے نہائیت سخت ہوتی ہے کیونکہ اللہ نے پھر ان کے دل جو تھے اپس میں خلط ملک کر دی جب آپ کے اندر آپ برا بھی کہیں اور پھر انہی لوگوں کے ساتھ اٹھ کر صبح و شام بیٹھ کر کھائیں پییں گے بھی تو پھر اللہ دلوں کو ختم کر دی اللہ تعالیٰ ایسی قوموں اور بستین کو ان کے ظلم کے سزا دیتا ہے تو اسی طرح دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں منتنبع کیا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم کے اعمال مزان میں تولے جا رہے ہیں تاریخ کے واقعات شہادت دے رہے ہیں کہ دنیا جو ہے محس کھیل تماشا نہیں ہے یہاں سے ہمیں ہر حال میں رخصت ہونا ہے ایک قادل کی بنائی ہوئی اس دنیا میں اس وجہ سے ایسا دن ضرور آئے گا ہمیں امر بل ماروفر نہیں انیل منکر کرنا ہے کیونکہ اب نبی اور پیغمبر نہیں آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی سخت تاقید فرمائی ہے اور ایک روایت تبرانی کی حدیث ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو اس پر تم کامل نہ ہو جاؤ آپ بنی اسرائیل کو اپنے یعنی کہ اپنی امت کو ان کے ساتھ جوتے کی مثال دیتے تھے قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو مضبوطی سے نہ پکڑ اللہ کے قانون کی خلاورزیاں کرتے رہے تو پھر آخر ان کے اوپر عذاب آ کر رہا اللہ تعالی نے پہلے گروہ کو بھی یعنی کہ کچھ مفسرین کی رائے میں یہ ہے کہ دوسرا گروہ جو خاموش تھا وہ بھی بچا لیا گیا لیکن اکثر روایت میں یہ آتا ہے کہ عذاب کی صورت میں دونوں جو پہلے گروہ تھے وہ عذاب کے مطلع ہوئے اور جو تیسرا تھا لا محالہ پہلے دونوں گروہ نہ بچنے والوں میں شامل ہوئے اور اسی کی تائید میں اللہ ربکم کے فکرے سے آتے گئے جس کے بعد کے فکرے میں اللہ تعالی نے فرمائی کہ اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس بستی میں الانیہ حکامِ الہی کی خلاورزی ہوئی وہ ساری کی ساری قابلیں مواخذہ ہوتی اور اس کا کوئی باشندہ محس اس بنا پر اس سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے خود خلاورزی نہیں کی بلکہ اسے اللہ کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنے کے لئے لازمان اس بات کا کوشش کرتا رہے پھر اللہ تعالی قرآن حردیس کے درے یہ دوسرے اشادات سے بھی ہم کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا قانون یہی ہے چنانچہ قرآن کہتا ہے وَتَّقُ فِتْنَةَ اللَّهُ سِي بَنَّ اللَّهُ زِيْنَا ظَلَمُ مِنْكُمْ قَاسَ ڈھرو اس فتنے سے جس کی وبال میں خصوصیت کے ساتھ صرف وہی لوگ گرفتار نہیں ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہو یعنی اللہ جو ذل خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ عوام الناس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور ان کاموں کے خلاف اظہار ناراضگی کرنے پر قادر ہوں اور پھر کوئی اظہار ناراضگی نہ کریں پھر جب لوگوں کا یہ حال ہو جاتا تو اللہ خاص و عام سب کو عذاب میں مطلع کر دیتے ہیں یعنی کہ ہر عام اور خاص کے لیے پھر وہ ہو جاتا ہے یعنی کہ جیسے ہم مثال کہتے ہیں کہ آٹے کے ساتھ گھون بھی پشتا ہے تو پھر اچھے برے سب اسی طرح کسی بستی پر عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ اس بستی کے اندر ایک ایسا بھی بندہ ہے جو دن رات تیری عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے اوپر بستی کو الٹو کیونکہ اس نے اس کے سامنے میرے احکامات کے خلاورزی ہوتی رہی اور اس کے ماتھے پر بالتک نہ آئے تو سب سے پہلے اس پر عذاب بھیجو جسے سمجھ دی اور اسی لیے یہ ہماری امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروفر نہیں یعنی المنکر کو کہا کہ ہاتھوں سے پکڑے رکھو کیونکہ آپ جب کسی کو کسی برائی سے روکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے نفس کو اس سے روکتے ہیں اور یہی اس میں سب سے بڑی خوبی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اگر اللہ کے قانونوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ کے ماتھے پر شکن بھی نہیں آئے گی تو پھر ہم بھی اللہ نہ کرے کہ ہم اس عذاب کے مستحق ہو جائیں یا ان لوگوں میں مبتلہ ہو جائیں یا اگر ہمارے مال میں یا ہماری اولاد کے عمال میں فرق ہے یا ہمارے مال میں برکت نہیں ہے یا ہماری دعاوں میں وہ اثر نہیں ہے یا ہمارا ایمان ہم دل کے اوپر ایمان نہیں ہمارے دل کے اندر خشیت نہیں پیدا ہوتی تو ہمیں مڑ کے پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جو کہ غلط کام کرتے ہیں اور کچھ ہم سے غلط ہوتا ہے یا ہمارے عمال میں کہیں کمی ہے تو ہمیں ایک دوسرے کی بھی اصلاح کرتے رہنا چاہیے آج کل تو آپ اپنی سگی اولاد کو نہیں کوئی بات کہہ سکتے لیکن ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے نہ اپنی اولاد سے اور نہ معاشرے سے ڈرنا ہے ہمیں حق بات جو ہے وہ کرتے ہوئے نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ ہمیں بہرحال اس کا جواب آخرت میں دینا ہوگا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب پھر جب پوری سرکشی کے ساتھ وہی قائم کے چلے گئے جنہیں ان سے روکا گیا تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ زلیل اور خوار ہو جاؤ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر ون سکس یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز اور زبردست ہے انہ اللہ غفور الرحیم اور اللہ بے شک درگزر کرنے والا رحیم ہے یہاں یہہودیوں کے کتاب مقدسہ میں آنے والے کچھ انبیاء کی تمام کتابیں اس تنبیر پر مشتمل ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے انہی کے جیسے اناجیل کے متدہ تقریروں سے ظاہر ہے کہ آخر میں قرآن نے اس کی توسیح کی کہ اب یہ بات قرآن اور اس سے پہلے صحیفوں کے صدقت پر ایک بین شہادت ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں یہودی قوم دنیا میں کہیں نہ کہیں روندی اور پاماننہ کی جاتی رہی ہو وقتاناہم فی الارد امام منہم مصالحون ومنہم دونہ ذالک وبلوناہم بالحسناتی وسیعت لاللہ یرجعون یعنی ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا آیت نمبر ون سکسٹی ایٹ ہے کچھ لوگ ان میں سے نیک کر کچھ اس سے مختلف اور ہم نے ان کو اچھے بورے حالات سے آزمائش کرتے ہیں شاید کہ یہ پلٹ آئیں یعنی اچھی بوری حالتوں میں ان کا امتحان لیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائے اور اچھی حالت سے انہیں مال و دولت کے زخیرے دینا ہے اور دوسری سزائے کہت وغیرہ کے مطلب میں ہیں کہ ان کی نافرمانی انسان کی فرما برداری اور سرکشی کا امتحان دو ہی طریقے سے ہو سکتا ہے لیکن یہود ان دونوں امتحانوں میں فیل ہو گئے یہاں سے قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ تمام نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ آزمائیا گیا ہوں طائف کا واقعہ دیکھیں کس طرح آزمائے گئے ارشاد ربانی ہے اللہ تمہیں ضرور آزمائے گا فاقعہ کشی سے جان و مال کے نقصانات سے اور امدنیوں کے گھاٹے سے یہ آزمائش ہوگی اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سور ملک میں فرماتے خلق الموت جس نے بنایا جینا یا مرنا تاکہ تمہیں آزمائے جائے کہ کون تمہیں اچھا عمل کرتا ہے یعنی دنیا کی آزمائشیں دے کر تمہیں اللہ تعالیٰ یاد رکھنا چاہتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جاننشین خلفا من بعدیم خلفا ورسل کتاب جاننشین ہوئے جو کتاب الہی کے والی سکر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ توقعہ کہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا اگر وہی مطاع دنیا پھر سامنے آتی تو پھر لپک کر اس کی طرح پلٹتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ گناہ مگر اس بروسے پر کیے چلے جاتے ہیں کہ ہماری تو کسی نہ کسی طرح بخش ہو ہی جائے گی کیونکہ ہم اللہ کے شہدتے ہیں ہم کچھ ہی کریں بہرحال ہماری مغفرت ہونی ضروری اسی غلط فرمی کا نتیجہ ہے کہ گناہ کے بعد وہ نہ شرمندہ ہوتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں بلکہ جب پھر وہ ویسے ہی گناہ کا موقع سامنے آتا ہے تو پھر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں بدنصیب لوگ اس کتاب کے وارث جو جو ان کو دنیا کا امام بنانے والی تھی مگر ان کی کمزرفی اور پس خیالی نے ان سے وہ نسخہ کیمیا لے کر دنیا کے مطاعے حکیر کمانے سے زیادہ بلند کسی چیز کا حوصلہ نہ کیا اور بجائے اس کے کہ دنیا میں عدل و راستی کے علم بددار اور خیرخواہ اسلا کے رہنما بنتے بحض دنیا کے کتے بن کر رہ گئے یہاں پہ مفسرین نے لکھا اگر وہی مطاعے دنیا پھر سامنے آتے پھر لپک کر کہتے کہ اسے ہم لے لیتے ہیں کیا ان سے کتاب کا حد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہے اور یہ خود پڑھ چکے ہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے آخرت کے قیام گا تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے یعنی یہ خود جانتے ہیں کہ تورات میں کہیں بھی بنی اسرائیل کے نجات کے غیر مشروط پروانے کا ذکر نہیں نہ اللہ نے کبھی ان سے یہ کہا نہ ان کے پیغمبروں نے کبھی ان کو یہ اتمنان دلائے کہ تم جو چاہے مرضی کرتے پھر ہو بہرحال تمہاری مغفرت تو ضرور ہوگی پھر آخر انہیں کیا حق ہے کہ اللہ کی طرح وہ بات منصوب کرتے ہیں جو اللہ نے کبھی نہیں کہی حالانکہ ان سے یہ اہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے نام سے کوئی بات خلاف حق نہ کہیں اب بات یہ ہے کہ ہم بھی یہ کہہ دیں کہ ہم عمد کی محمد ہے اور ہم بکشے بکشائیں استغراللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ میں تمہارے تین جگہ میں تمہاری آخرت میں کئی کام آنے والا نہیں ہمیں اپنے عمال کی خود فکر کرنی ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال کریں کہ آخرت میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے موں پہ ہاتھ نہ رکھنے پڑے شرمندگی کی وجہ سے تو ہمیں ایسے تمام کاموں سے انحراف کرنا چاہیے جو اپنے رب کو ناراض کرنے والے ہو اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں نہ ہوں ان کی فرمبرداری میں نہ ہوں انہوں نے جو حکم دیا ہوا ہے ان کے حکموں کو ہم پامال نہ کریں جس طرح انہوں نے کہا ہمیں اس طرح کرنا چاہیے انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ان کے صحابہ اکرام نے ہمیں سب کچھ کر کے دکھایا اور آخرت کی قیامگاہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کے لئے بتا ہے جو خدا کو زیادہ پہچانتا ہے وہی زیادہ فرمبردار ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ دوسرے ایک کے آخرت کے قیامگاہ ہی بہتر ہے پہلے ترجمے کے لحاظ سے یہ کہ مخرت کسی کا ذاتی یا خاندانیہ جارہا نہیں ہے یا کسی طرح ممکن نہیں کہ تم تو کام وہ کرو جو سزا دینے کے لائک ہیں مگر تمہیں آخرت میں جگہ مل جائے گی اچھی محض اس لئے کہ تم یہودی یا اسرائیلی ہو اگر تم میں کچھ بھی اقل موجود ہے تو خود سمجھ سکتے ہو آخرت میں اچھا مقام صرف انہی لوگوں کو مل سکتا ہے جو دنیا میں خدا ترسی کے کام کریں اور اس لئے دوسرے کے دنیا اور اس کے فائدوں کو آخرت پر ترجیح دینا تو صرف ان لوگوں کو کام ہے جو نا خدا ترس ہوں خدا ترس لوگ تو لازمہ دنیا کی مسلحتوں پر آخرت کی مسلحت کو اور دنیا کی عیش پر آخرت کی بھلائی کو ترجیح دیتے ہیں یعنی دنیا میں تو آپ نے وہ سب کچھ کر لیا اپنی زور بازو سے اپنی طاقت سے ظالم کے مظلوم کے اوپر ظلم بھی کیا اور پھر جا کے عدالتوں میں اور بڑی بڑی جگہوں پر اور اپنے ذریعے سے جو اپنے ذرائع بنائے ہوئے ہیں ان ناجائز طریقوں سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو بچا لیا اور آخرت کی فکر نہ کی اور آخرت میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہی مظلوموں کے ذریعے پھر آخرت میں ان کو بھی سزا ہوگی کیونکہ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے اللہ کا قانون حق ہے اور وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آزمائشیں دیتا ہے یہ اور بات ہے کہ لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں پھر آگے فرمائے کہ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہیں جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں جنہوں نے نماز قائم کر رہی یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا عجر ہم ہرگز ضائع نہیں کرتے ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اچھی طرح اچھا دیا تھا کہ گویا وچھتی اور یہ گمان کر رہے تھے کہ ان پر آ پڑے گا اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا جو کتاب ہم تمہیں دے رہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور جو کچھ اس میں لکھا اسے یاد رکھو توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچو گے یہ اس طرف موسیٰ علیہ السلام کو شہادت نامہ کی سنگین جب تختیاں سی جو عطا کی تھی اس موقع پر کوہ سینہ کے دامن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور موسیٰ لوگوں نے اور موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لا کے اللہ سے ملائے اور پہاڑ کے نیچے یہاں کھڑے ہوئے اور کوہ سینہ اوپر سے نیچے تک دھوئے سے بار گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بنی شرائل سے کتاب کی پابندی کا اس وقت اہد لیا اور اہد لیتے ہوئے خارج اس محول تاریخ کر دیا جسے انہیں خدا کے جلال اور عظمت اور برطری اور اس کے عہد کی اہمیت کا پورا احساس ہو اور وہ اس شہنشرک کائنات کے ساتھ مساق استوار کرنے کو کوئی معمولی بات نہ سمجھیں اس سے یہ گمان نہ کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مساق باندھنے پر امادہ نہ تھے انہیں زبردستی خوفزدہ کر کے نہیں کہا گیا تھا واقعی ہے کہ وہ سب کے ساتھ اہل ایمان تھے اور دامنے کو میں مساق باندھنے کے لیے گئے تھے مگر اللہ تعالی نے معمولی طور پر ان سے اہد و قرار لینے کی وجہ مناسب جانا ہے کہ اس اہد و اقرار کی اہمیت کو اچھی طرح انہیں محسوس کرائے جائے تاکہ اقرار کرتے وقت انہیں یہ احساس رہے کہ وہ کسی قادر مطلق ہستی سے اقرار کر رہے ہیں اس کے ساتھ بدہہدی کا انجام جو ہے کیا ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ واقعہ اب دلایا اور اس واقعہ کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر کوہ تور جو ہے اوپر لٹکا دیا اور ان کے ساتھ سختی کی ایسا نہیں تھا بلکہ اللہ تعالی نے جیسے کہ ہم نے تھے شریف میں پڑھا اللہ بتانا چاہتے تھے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دلاؤ وقت اب اس وقت اس طرف اشارہ آ رہا ہے کہ جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا قَالُوا بَلَا شَحِدْنَا انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں اس پر ہم گواہی دیتے ہیں اور ہم یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے یہ آیت نمبر 172 ہے اللہ تعالی نے یعنی کہ متحدہ احدیث سے بھی ہمیں یہ معاملہ پتا چلتا ہے تخلیق آدم کے موقع پر یہ واقعہ پیش آئے تھا اس وقت جس طرح فرشتوں کو جمع کر کے انسان نے اول انسان نے اول کو سیدہ کرایا تھا زمین پر انسان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا اسی طرح پوری نسل آدم کو بھی جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی اللہ تعالی نے بیک وقت وجود اور شعور بکش کر اپنے سامنے حاضر کیا تھا یہ وہ اہد ہے جو اللہ تعالی نے بندوں سے لیا تھا اور ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت لی تھی اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبی بن قاب رضی اللہ نے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر کے جو کچھ بیان کے اس مضمون کی بہترین شرح یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب کو یہ آیت نمبر 172 سورہ اعراف کی آیت ہے آپ اس کو خود بھی ترجمہ اور تفسیر سے پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی نے سب کو جمع کیا اور ایک ایک قسم یا ایک ایک دور کے لوگوں کو الگ لگ روح کی شکل میں مرتب کر کے انہیں انسانی صورت اور گویائی یعنی کہ بولنے کی طاقت اتا کیا اور پھر ان سے اہد و مساق لیا اور انہیں اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا انہیں آپ اپنے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا یعنی کہ انسانوں کو انہیں کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے ارز کیا کہ ضرور آپ ہمارے رب ہیں تب اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تم پر زمین اور آسمان سب کو اور خود تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو گواہ ٹھراتا ہوں تاکہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کوئی اس کا علم نہ تھا خوب جان لو کہ میرے سوا کوئی مستقع عبادت نہیں ہے اور میرے سوا کوئی رب نہیں تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا کہ اللہ تعالی اس وقت کہہ رہے جب تمام روحیں عالم میں ارواح میں تھیں یہ ایک لا شعوری اہد ہے جو کہ یہ اہد مصاق جو تم میرے ساتھ باندھ رہے ہو یاد دلائیں گے یعنی کہ جو اہد اس وقت ہم نے اللہ رب العالمین سے کیا تھا اس کا بتا رہے ہیں کہ دلائیں گے اور تم پر اپنی کتابیں بھی میں نازل کروں گا اس پر سب انسانوں نے کہا کہ ہم گواہ ہوئے آپ ہی ہمارے رب اور آپ ہی ہمارے معبود ہیں آپ کے سوا کوئی ہمارا رب ہے نہ کوئی اور معبود ہے تو یہ اللہ کی رب و وزید کا اقرار انسانی فطرت میں پیوست ہے اس بات کو یہاں اس انداز سے بیان کیا گیا کہ گوئے یہ ایک واقعہ جو عالم خارجہ میں پیش ہے قرآن حدیث دونوں میں میں اسے بالکل ایک واقعہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے قیامت کے روز بنی آدم پر حجت قائم کرتے ہوئے ازلی اہد اقرار کو سند میں پیش کیا جائے گے لہٰذا کوئی وجہ نہیں کہ ہم اسے محض ایک تمثیلی بیان قرار دے ہمارے نزدیک یہ واقعہ بلکل اسی طرح پیش ہے جس طرح عالم خارجہ میں آیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فی الواقعہ ان تمام انسانوں کو جنہیں وہ قیامت تک پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا بیک وقت زندگی شعور اور بولنے گوائی عطا کر کے اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور یہ پورا واقعہ جو اس کتاب میں تفسیر میں موجود ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر ون سیونٹی ٹو میں فرماتے ہیں یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بات کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا اس سائل میں بھی وہی چیز بیان کی گئی کہ نسل جو پوری نسل آدم سے اقرار کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو لوگ اپنے رب سے بغاوت کریں وہ اپنے اس جرم کی پوری طرح ذمہ داری پائیں انہیں اپنی صفائی میں نہ تو لاعلمی کا عذر پیش کرنے کا موقع ملے نہ وہ سابق نسلوں پر اپنی گمراہی کی ذمہ داری ڈال کر خود برید ذمہ ہوں اللہ تعالیٰ اپنے عذلی اہد و مساق کو اس بات پر دلیل قرار دیتا ہے کہ نوہ انسانی میں سے ہر شخص انفرادی طور پر اللہ کے الہ وحد اور رب وحد ہونے کی شہدت اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور اسی بنا پر یہ کہنا غلط ہے کہ کوئی شخص کامل بے خبری کے سبب سے یا ایک گمراہ محال میں پرورش پانے کے سب سے اپنی گمراہی کا ذمہ داری بکولیا ہو سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عذلی مساق کو فی الواقع عمل میں آیا بھی تھا تو کیا اس کی یاد ہمارے شعور حافظے میں ہے کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس سے الستو بربکم کا سوال ہوا تھا اس میں کہا تھا بھلا اگر نہیں تو پھر اس اقرار کو جس کی یاد ہمارے شعور حافظے میں محفوظ ہو چکی ہمارے خلاف حجت کیسے قرار دیا جا سکتا ہے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ میں تمہارے پاس نبی بھیجوں گا پیغمبر بھیجوں گا اپنی کتابیں بھیجوں گا تاکہ اس عہد کی کو تازہ کیا جائے دیکھو اس طرح وَقَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْعَيَاتِ وَلَا اللَّهُمْ یَرْجِعُون اور ہم اپنی نشانیاں اسی طرح واضح کرتے ہیں یعنی معرفتِ حق کی جو نشانیاں نشانات انسان کے نفس میں موجود ہیں ان کا صاف صاف پتہ دیتے ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَطَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَرَ آیات کا علم اتا کیا اور وہ ان کی بابندی سے نکل بھاگا آخر کر شیطان اس کے پیچھے پڑ گئے یا ہم تک وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی اتا کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرح جھک کرے گر اپنی خواہشت نفسی کی پیچھے پڑھا لہٰذا اس کی حالت اس کتے کسی ہوگی جو تم اس پر حملہ کرو تو تب بھی فَمَسَلُكَ مَسَلِلْقَلْبِ قَلَبِ کَاف کے ڈنڈے سے ہے دو نکتوں لے کاف سے نہیں ہے یہ کاف زبر سے کَلَبِ کَلَبِ عربی میں کُتے کو کہتے ہیں کَلَب کُتے کو کہتے ہیں تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائی ہوئی اور اسے چھوڑ دو تب بھی اس نے زبان لٹکائی ہوئی ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں تم یہ حقائطیں ان کو سناتے رہو شاید کہ وہ کچھ غور و فکر کریں پھر آیت نمبر 177 میں بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کے لئے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلائے اور اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے جسے اللہ حدایت مَنْ يَحْدِ اللَّهِ فَاهُوَ الْمُفْتَدِي وَمَنْ يُدْلِلْ اللہ جسے حدایت بکشے وہی راہِ راست پاتا اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہے در حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت سے جن اور انسان ایسے جن کو ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیا اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے ان کو پیدا ہی اس غرصے کیا تھا کہ جہنم میں جائیں گے ان کو وجود میں لاتے وقت یہ ارادہ کر لیا تھا کہ انہیں دوزر کا ایندن منانا بلکہ اس کا صحیح موفی کہ ہم نے تو ان کو پیدا کیا تھا دل دماغ آنکھیں اور کان دے کر مگر ظالموں نے ان سے کوئی کام نہ لیا اور اپنی غلط کاریوں کی بدولت آخر کر جہنم کا ایندن بن کے رہے جو انسانی زبن میں انتہائی افسوس اور حسرت کے موقع پر بولا جاتا مثال کے طور پر اگر کسی ماں کے متحدہ جوان بیٹے لڑائی میں جا کر جملہ لکمہ اجل ہو گئے ہیں وہ لوگوں سے کہتی کہ میں نے انہیں اسی لئے پال پوسٹ کر بڑا کیا تھے کہ لوہے را کی کھیل میں ختم ہو جائیں اس کال سے اس کا مدعہ یہ نہیں ہوتا کہ واقعہ اس کے پال پوسٹ کی غرض یہی تھی بلکہ اس حسرت بھرے انداز میں دراصل وہ کہنا یہ چاہتی ہے کہ میں نے تو اتنی محنتوں سے اپنا خونے جگر پلا پلا کر ان بچوں کو پالا تھا مگر مگر خدا نے لڑنے والے فسادیوں سے سمجھے کہ میرے محنت اور قبانی کے سمرات کو یوں خاک میں ملا کر رکھ دئے یہاں اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے ہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے اسے اچھے ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھن میں راستی سے منحریف ہو جاتے ہیں جو کچھ وہ کرتے رہتے ہیں وہ اس کا بدلہ پا کر رہیں گے اب اللہ تعالیٰ وصیت اور ملامت کے ملے جل انداز میں لوگوں کو ان چند ومایہ ترین گمرہیوں پر نبے کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں جو لوگ انکار کر رہے ہیں جو انہوں نے اختیار کر رہے ہیں وہ سمجھاتے ہیں ان کے برے انجام سے خبردار کرتے ہیں کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے انسان اپنی زبان میں اشیاء کے جو نام رکھتا ہے دراصل اس تصور پر ہوتے ہیں کہ اس کے ذہن میں ان اشیاء کے منتعلق ہوا کرتا ہے تصور کا نقص نام کے نقص نقص کی صورت میں ہوتا ہے نام کا نقص تصور کے نقص پر دلالت کرتا ہے یعنی یہاں پہ یہ فرما ہے کہ اللہ کے لئے خواہ نام وہ اسمائی ذات ہو یا اسمائی صفات تجویز کرنے میں انسان جو غلطی بھی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی ذات اور صفات کے مطلق اس کے عقیدے کی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے پھر اللہ کے مطلق اپنے تصور اور اعتقاد میں انسان جتنی اور جیسی بھی غلطی کرتا ہے اتنی ہی اور ویسی ہی غلطی اس سے اپنی پوری زندگی کے پورے اخلاقی روئی کی تشکیل میں بھی سرزد ہوتی ہے اچھے ناموں سے مراد نام ہے جس سے اللہ کی عظمت اور برتری اور اس کے تقدس اور پاکیزگی اور اس کی صفاتے کا مالیت کا اظہار ہوتا ہے یہاں پہ کہا کہ اللہ کو اچھے ناموں سے کا مستقی اور اچھے ناموں سے پکارو پھر آگے اور جو غلط کہتے ہیں وہ سزا پاک کے رہیں گے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہماری مخلوق میں ایک رو ایسا جو ٹھیک ٹاک حق کے مطابق ہدایت اور حقی کے مطابق انصاف کرتا ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے عیاد کو جھٹلا دیا تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرح لے جائیں گے انہیں خبر تک نہ ہوگی پھر ہم میں ان کو دھیل دے رہا ہے یہ میری چال کا کوئی توڑ نہیں پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر ون ایٹی تری میں فرماتے ہیں کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے وہ تو ایک خبردار کرنے والا ہے صاف صاف متنبع کرنے والا ہے پھر کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی گوھر نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے رفیق کہہ کے پکارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہی لوگوں میں پیدا رینی کے درمیان رہے بسے اور بچے سے جوان اور بوڑے ہوئے نبوت سے پہلے ساری قوم آپ کو ایک نہایت سلیم التبہ اور صحیح دماغ آدمی کی حسین جانتی جیسے نبوت کے بعد آپ نے اللہ کا پیغام انہیں پہنچایا تو یہ آپ کو مجنو کہنے لگی کہ وہ مجنو نہیں ہے پھر آگے فرمایا کہتے ہیں کہ اس پر کوئی اثر ہو گیا ہے یہ حکم جنون ان باتوں پر نہ تھا جو آپ صلی اللہ سلام ہونے سے پہلے کرتے ہیں بلکہ انہی باتوں پر لگایا جارہا جس کی آپ نے نبی ہونے کے بعد تبلیغ شروع کی اسی وجہ فرمایا جارہا کہ ان لوگوں نے کبھی سوچا ہے آخر ان باتوں میں کون سی بات جنون کی ہے اگر یہ آسمان و زمین کے ان کا بھائی نے سمجھا رہا ہے اس کی صداقت پر یہ پورا نظام کائنات اور اللہ کا ذرا شہادت دے رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے پھر آگے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے اور کیا یہ ابھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی محلت زندگی پوری ہونے کا وقت آلگا ہے یعنی نادان اتنا بھی نہیں سوچتے کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں کچھ خبر نہیں کہ کس کی عجل آن پوری ہو اور پھر اگر کسی کا آخری وقت آگیا اور اپنے روئیے کی اصلاح کے لئے جو محلت انہیں ملی ہوئے وہ انہیں گمراہیوں اور بد مالیوں میں ضائع ہوگی تو آخرین کا کیا حشر ہوگا کیونکہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیق کے بعد کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لئے پھر کوئی رہنمائی نہیں اور اللہ انہیں اس کی سرکشی میں ایسے ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ قیامت کے گھڑی کب نازل ہوگی کہو ان کا علم میرے رب کے پاس ہے اسے اپنے وقت پر وہ زمین میں بڑا سخت وقت ہوگا وہ تم پر اچانک آئے گا یہ لوگ اس کے مطلق تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ گویا تم اس کی کھوج میں لگے کہو اس کا علم تو صرف اللہ کو مگر اکثر لوگ اس حقیقت سے نواقف ہیں کھول املی کھول نفسی نفع امول درو اے محمد صلی اللہ کرنے والا خوش خبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لئے جو میری بات منے اور وہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی اور اسی کے جن سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف حمل رہ گیا جسے وہ لیے چلتی پھرتی رہی پھر جب وہ بوجھل ہوئی تو دونوں مل کر اپنے رب سے دعا کی اگر تو نے ہمیں اچھا بچا دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں مگر جب اللہ نے ایک صحیح سالم بچا دے دیا تو اس کی بکشش اور نائت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے اللہ بہت بلند دو برطر مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں پھر یہ لوگ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور جو نہ ان کی مدد کر سکتے نہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں اگر تم انہیں سیدھی را پر آنے کی اگر تم انہیں سیدھی را پر آنے کی دعوت دو تو تمہارے پیچھے نہ آئیں تم خواہ انہیں پکارو یا نہ پکارو خاموش رہو دونوں صورتوں میں تو ارے لئے یقصہ ہیں یعنی ان مشرقین کے معمود باطل کا حال یہ کہ سیدھی را دکھانا اپنے پرستاروں کی رہنمائی دعائیں دیکھو یہ تمہاری دعائیں کو جواب دے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں یہ تمہاری دعائیں اگر ان کے خیالات یہ ہیں کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کیا یہ کان رکھتے ہیں کہ ان سے سنیں اے محمد صلی اللہ صلی اللہ ان سے کہو بلالو اپنے ٹھہرائے شریکوں کو پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو اور اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے یہ مشرقین کو ان دھمکیوں کے جواب میں آپ صلی اللہ سلام کو جو دیتے تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ان معبودوں کے مخالفت کرنے سے باز نہ ان کی طرح سے لوگوں کے قیدے اس طرح خراب کرتے رہے تو تم پر غزب ٹوٹ پڑے گا اور وہ تم اُلٹ کر رکھ دیں گے باخلاف اس کے جنہ تم خدا کو چھوڑ کر پارتے وہ نہ تم مدد کر سکتے نہ وہ اپنی ہی مدد کرنے کے قابل ہیں بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پر آنے کے لئے درگزر کا طریقہ اختیار کرو معروف کی تلقین کی اجہ اور جاہلوں سے نہ الجو یعنی کہ جنہیں کی سمجھ نہیں ان سے الہجنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کبھی شیطان تمہیں ایک سایت اللہ کی پناہ مانگ لو وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَمِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ حقیقت یہ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسا ہے تو اللہ کی پناہ مانگو سب کچھ سننے اور جاننے والا یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بتائی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ سلم کو کہ اگر تمہارے دل میں کوئی بھی اس طرح کا شیطانی خیال آئے تو اللہ سے پناہ مانگو کیونکہ حقیقت یہ کہ جو لوگ متقی ہیں ان کا حال یہ کہ شیطان کے اثر سے کوئی بیروہ خیال اگر انہیں چھو بھی جائے جاتا ہے تو فوراں چکننے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا کہ ان کے لئے صحیح طریقہ کار کہہ رہے ان کے شیعتین بھائی بان تو ان کی کجروی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے کے لئے کوئی اثر نہیں رکھتے اے نبی صلی اللہ سلام جب تم لوگوں کے سامنے کوئی نشانی پیش نہیں کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے لئے کوئی نشانی کیوں نہ منتخب گر لی یعنی کفار کے سوال میں سریعن تان کا انداز پائے جاتا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مین جس طرح تم نبی بن بیٹے اس طرح کوئی موجزہ بھی چھانٹ کر اپنے لئے بنا لاتے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے یہ بصیرت کی روشنی ہے تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اسے قبول کر لیں یعنی میرا منصف یہ نہیں کہ جس چیز کی مانگ ہو یا جس میں جس کی میں خود ضرورت محسوس کروں اسے خود اجاد یا تصنیف کر پیش کروں میں تو ایک رسول ہوں اور میرا منصف یہ کہ جس نے مجھے بھیجا اس کی حدایت پر عمل کروں مجزے کی بجائے میرے بھیجنے والے چیز میرے پاس بھیجی وہ ہے یہ قرآن اس کے اندر بصیرت افروز روشنی موجود ہیں ان کی نمائیہ ترین خوبی یہ کہ جو لوگ اس کو مانتے ان کو زندگی کا سیدھا راستہ مل جاتا اور ان کے اخلاق حسنا میں رحمت الہی کے اثار نظر آتے ہیں اور جو اسے رب کی طرح سے رحمت ان لوگوں کے لئے جو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم پر بھی رحمت ہو جائے یعنی جو تاثب ہٹ دھرمی کے وجہ سے تم لوگ قرآن کی آواز سنتے ہی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہو شور اغل کرتے ہو نہ خود سنو اور نہ کسی دوسرے کو سننے دو اس طرح کو چھوڑ دو اور غور سے سنو اے نبی صلی اللہ سلام اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو وہ دل کی دل میں زاری اور خوف کے تمنان اور زبان سے بھی ہلکی آواز کے ساتھ تم ان لوگوں کی طرح نہ مشکور لینا یہ آخر نصیح جو اس خطبے کو ختم کرتے ہوئے ارشاد فرمائی گی اور اس کی غرص یہ ہے کہ تمہارا حال کہیں غافلوں کیسا نہ ہو جائے ان اللہ یستقبیرون عن عبادت و یسبیرون والا خوش یستدون اور جو فرشت تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام محاصل کرتے کبھی اپنی بڑائی کے گمان میں آ کر اس کی عبادت سے مو نہیں موڑتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے بخط کی استواری ثابت ہو چکی تھی ایک طرف اس کی پشت پر ایک بلند صرف اللہ ظرف اور دانشمند علمبردار موجود تھا جو اپنی شخصیت کا پورا سرمایہ اس کام میں لگا چکا تھا اور اس کے طرز عمل سے یہ حقیقت سب پر آیاں ہو چکی تھی کہ اس یہ پہلے بارہ سال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کی آواز جو دین کی پھیلائی ہوئی تھی اس کے اثرات جو پوری منتشر ہو چکے تھے دوسرا اس دعوت نے دوسری اہم چیز یہ تھی کہ اس دعوت نے کہیں بھی مطلق مناسب جگہ نہیں پکڑی تھی صرف ابھی تک وہ صرف ہوا میں سرائی تھی ملک کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جہاں وہ قدم جمع کر اپنے موقع کو مضبوط کرتی اور پھر آگے بڑھنے کی صحیح کرتی چوتھا اس وقت اس دعوت کو عملی زندگی کے معاملات نے اپنے ہاتھ میں لے کر چلانے کا موقع نہیں ملا تھا نہ یہ اپنا تمدن قائم کر سکتی تھی نہ اپنا نظام معیشت اور معاشرت اور نظام سیاست مرتب کر سکتی تھی اس لئے نہ تو ان اخلاق سلوں کا مزارہ ہو سکتا جس پر یہ دعوت زندگی کے پورے نظام کو قائم کرنا چلانا چاہتی تھی اور بعد کے واقعات میں مواقع پیدا کر دی جس سے یہ ساری کمیاں پوری ہوگی یعنی مکی دور کے آخری تین چار سالوں سے یسرب میں آفتاب اسلام کی شوائم سلسل جو پہنچ رہی تھی تو وہاں سے جو ہے وفود آنے شروع ہوگئے اور اس میں جو بیعتیں ہوئیں آپ صلی اللہ کا کتنا بڑا حصہ تھا دوسرا یہ بتائی کہ اس اخلاق کی مقصد کو واضح کیے گیا جس کے لئے مسلمانوں کو یہ مارکہ حق و باطل برپا کرنا ہے ان اخلاق اور ان اخلاقی صفات کی توضیح کی گئی جن سے اس مارکہ میں نیک کانیا بھی حاصل ہو سکتی ہے نمبر مال نہ سمجھ بلکہ اللہ کا مال سمجھ یعنی کہ جو اموال جنگ کی صورت میں جو مال انہیں ملا اس کے بارے میں قانون جنگ اور صلح کے مطلق وہ اخلاقی ہدایات دی گئیں جس کی توضیح اس مرحلے میں دعوت اسلامی کے داخل ہو جانے کے بعد ضروری تھی تاکہ مسلمان اپنی صلح جنگ میں جاہلیت کے طریقوں سے بچیں اور دنیا پر ان کی اخلاقی برتری قائم ہو اور دنیا کو معلوم ہو کہ اسلام اول روز سے اخلاق پر عملی زندگی کی بنیاد رکھنے جو دعوت دے رہا اس کی تعبیر واقعی عملی زندگی میں کیا ہے پھر اسلام ریاست کے دستوری قانون کی بعض دفعات بیان کی جس دار الاسلام کے مسلمان باشیندوں کی آئینی حصیت مسلمانوں سے الگ کر دے جو دار الاسلام کے باہر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یس الونک انفال قل انفال قل انفال للہ والرسول فتق اللہ واسل ذات بہین وات اللہ ورسول انکم تم مومن تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے پس تم لوگ اللہ سے در اور اپس کے تعلق درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر کہ تم مومن ہو انفال صورت میں مسلمانوں کی ہاتھ ہے اس کے جب اللہ کی اعیاد ان کے سامنے پڑھی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رد پر اعتماد کرتے ہیں پھر آگے فرمایا جو نماز پھر وہ کون ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں اور ان کے قصور قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے ان کے مال غنیمت کے معاملے میں بھی وہی صورت پیش آئی جیسے اس وقت پیش آئی تھی یعنی قصور بڑے بڑے اور بہتر سے بہتر ایمان سے بھی سرزد ہوتے ہیں جب تک انسان انسان ہے یہ مجال ہے سر میاری کارنا ملو لرزش اور کتاہی خامی بلکل نہ رہے مگر اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت یہ کہ انسان جب بندگی کے لازمی شرائط پورے کرتا ہے تو اللہ اس کی کتاہیوں ہر قصور کی سزار ہر خدمت کی جزا لگ دی جائے تو یہ کوئی بڑے سے بڑا سالے بھی سزار سے نہ بچ سکتا پھر اس کے بعد آگے اور تیرا رات تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال آیا تھا اور مومنوں میں سے ایک گروہ کوئی سخت ناغوار تھا من المومنین وہ اس حق کے معاملے تجھ سے جھگڑ رہے تھے دران کہ وہ صاف نمائی ہو چکا تھا ان کا حال یہ تھا کہ آنکھوں دیکھیں موت کی طرف ہانکے جا رہے یعنی جس طرح اس وقت یہ لوگ خطرے کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے تھے حالانکہ حق کا مطالبہ اس وقت یہی تا کہ خطرے کے موں میں چلے جائیں اس طرح آج انہیں مالی غنیمت ہاتھ سے چھوڑنا ناغوار ہو رہا ہے یعنی جو مالی غنیمت ہے اس کے بارے میں جو بھی لوگ تھے اس وقت کے اس میں مکہ سے آئے وہ مہاجر بھی تھے اور انسار بھی تھے حالانکہ حق کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑیں اور حکم کا انتظار کریں یعنی کہ وہ دیکھ ہی جو کہ اللہ نے ان کی اپنے نفس کی خواہش کی بجائے رسول کا کہا مانگ تو ویسے ہی اچھا نتیجہ دیکھ ہو جیسا بھی جنگ بدر کے موقع پر دیکھ چکے ہو کہ تمہیں لشکر قریش کے مقابلے پر جانا ناغوار نہ تھا اور اسے تم حلاقت کا پیغام سمجھ رہے تھے لیکن جب تم نے اللہ کے اور اس کے رسول کی تعمیل کی تو یہی خطر نہ کم تمہارے لیے زندگی کا پیغام ثابت ہوا یعنی کہ یہ جنگ بدر کے بعد جب مال غنیمت آتا ہے اور جو لوگ قیدی ہو کے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ صورت نازل کی اور اس کے متعلق احکامات دے رہے ہیں آپ دیکھ لیں جس طرح ہم قرآن کو کھول کے پڑھتے ہیں اور جس طرح اللہ کی آیات کے ساتھ چلتے ہیں اللہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو کچھ مکار مدینہ میں ہو رہا ہے بشرت ہے کہ ہم اس کو اپنے اوپر تاری کر دیکھیں کہ کس طرح پھر آگے اللہ فرماتے یاد کرو وہ موقع جب کہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ تم دو گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا یعنی تجارتی کافلہ یا لشکر قرائش تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے یعنی کافلہ جس کے ساتھ 40 محافظ تھے مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے اشادات سے حق دکھائے اور کافلوں کی جڑھ کٹ دے تا کہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو رہے جہ خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناغوار ہو پھر آگے اللہ اللہ فرماتے ہیں یہ میں ابھی تفسیر میں بھی پیچھے جو آیت کے نشان نزول میں بھی بتا چکی ہوں کہ اللہ حق اور باطل کو باطل ہو کر رہ جائے اس کے علاوہ جتنا بھی مجرم انہیں ناغوار ہو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے جواب میں اس نے فرمائے میں تمہاری مدد کے لئے پیدر پہ ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لئے بتا دی کہ تمہیں خوش خبری ہو اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اور نامدد جو تم اور نامدد تو جب بھی ہوتی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے یقینا اللہ زبردست دانہ ہے اور پھر وہ وقت یاد کرو یہ آیت نمبر 11 ہے جب اللہ اپنی طرف سے گنور کی شکل میں تم پر اتمنان اور بے خوفی کی کیفیت تاریخ کر رہا تھا یہ تجربہ مسلمانوں کو جنگ میں بھی پیش آیا جو کہ سورہ عمران میں گزر چکا اور دونوں مواقع پر وجہ ایک ہی تھی جو موقع شدت و خوف اور گبرہت کا تھا اس وقت اللہ نے مسلمانوں کی دلوں کو ایسے اتمنان سے بھر دیا کہ ان پر غنودگی تاریخ ہونے لگی آپ بھی کبھی اس چیز کا مشاہدہ کریں کہ کبھی بہت ہی تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی لہاک ہوتی ہے اور آپ بہت ساری بہت پریشان ہوتے ہیں تو آپ ایسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دم آپ کو غنودگی سی آ جاتی ہے اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ اپنے آپ کو بہت فریش محسوس کرتے ہیں اور تازگی محسوس کرتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ ایک انام ہوتا ہے اور وہ وقت کیفیت تاریخ آرہ تھا اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسار تھا کہ تمہیں پاک کرے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو دور کرے اور تمہاری حمد بدھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جمع دے یہ جنگ بدر کے موقع پر ہوا تھا کیونکہ جنگ بدر پہلی جنگ تھی یہ اس رات کا واقعہ جس کی صبح بدر کے لڑائی شروع ہوئی اس بارش کے تین فائدے ایک یہ کہ مسلمانوں کو پانی کافی مقدار میں مل گیا اور انہوں نے فوراں ہوس بنا بنا کر پانی روک لیا دوسرا یہ کہ مسلمان چکے وادی کے بالائی حصے پر تھے اس لئے بارش کی جم گئی اور اتنی مضبوط ہو گئی کہ قدم اچھی طرح جم سکے اللہ اپنے طریقوں سے انسانوں کی مدد کرتا ہے تیسرے کہ لشکر کفار نے شیئر کی جانی تھے اس لئے اس بارش کی بدولت کی ہوا کی چڑھ ہو گئی اور ان کے پاؤں اس میں دھنسنے لگے اور وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا تیرا رب جب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو میں اب ان کافروں کو دھلے میں روب ڈالے دیتا ہوں پس تم ان کی گردنوں پر جوڑ پر چوٹ لگاؤ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے یہ جنگ بدر کے جن واقعات کو ایک کر کے یاد دلائے جارہا ہے اس سے مخصور دراصل لفظ انفعال کی جو اصلیت اسے واضح کرنا اتدا میں ارشاد ہوئے تا کہ اس مال غنیمت کو اپنی جان فشانی کا سمرہ سمجھ کر اس کے مال اور مختار کہاں بنے جاتے ہو یہ تو دراصل اتیا الہی ہے اور اپنے مال کا مختار ہے اب اس کے ثبوت میں یہ واقعات گنایا جا رہی ہیں اس فتح میں خود ہی حساب لگا کر دیکھ لو کہ تمہاری اپنی جان فشانی جرت جسارت کا کتنا حصہ اور اللہ کی انایت کا کتنا حصہ یہ ایکزیکٹلی ویسا ہی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ پہلے جو مشکل میں ڈالا اور پھر اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزمائش کے لیے کیا پھر آگے اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کی اور اللہ رسول کی مقابلہ کرے اللہ اس کے لئے سخت گیرے یہ ہے کہ تم لوگوں کی سزا اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہے کہ حق کا انکار کرنے والا کی دوزک کی آگیا خطاب کا رخ یک یک کفار کی طرف پھر گیا اور جس کے مستحی سزا ہونے کا ذکر اوپر بھی موجود ہے پھر اللہ آگیا فرماتے ہیں یا ایوہ لذین آمن آمن ایزا لقی تم لذین کفر اے ایمان والو جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جامل ہے تو اللہ کے غزب میں گھر جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو کر وہ بہت دوری جائے گرشت ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں پس حقیقت یہ کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے کیا اللہ اپنا نام گنوا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا اللہ آپ سے کہا ہمیں بتاؤ کہ انفال کا کیا معاملہ ہے کس طرح انفال تقسیم ہوگی یعنی کہ مال غنیمت کس طرح تقسیم ہوگا جو جنگ میں ہاتھ ہے تو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے تم نے جنگ جیتی اس میں اللہ کا کتنا ہاتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا اور تُو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے اور مومنوں کے ہاتھ جو اس میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا اللہ مومنوں کوئی بہتری نازمائش سے قائمیابی کے ساتھ گزار دے یقینا اللہ سننے اور جاننے والا مارکہ بدر میں جب مسلمان اور کفار کے لشے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور عام زور خود کا موقع آگیا تو آپ نے مٹی بھر ریت ہاتھ میں لے شاہت الوجوہ کہتے ہوئے کفار کی طرف پھینک اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان یک بارگی کفار پر حملہ آور ہے اسی واقعہ کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ اور کافروں کے ساتھ معاملہ ہے اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے فتح عطا کر اور ابو جہل نے خاص طور پر کہتے کہ خدا ہم میں سے جو برسر حق ہو اسے فتح دے اور جو برسر ظلم میں اسے رسوا کر دے جوان سے اللہ نے ان کی مو مانگی دعائیں فیصلہ کر دی کہ دونوں میں سے کون سا اچھا اور برسر حق ہے اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی زیادہ تمہارے کچھ کام نہ آسکے فیصلہ آگیا اب باز آجو تمہارے لئے بہتر ہے ورنہ پھر پلٹ کر اسی ہماکت کا عیاد کروگے تم بھی اسی سزا کا عیاد کریں اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ تمہارے کچھ کام نہ آسکے گا اللہ ممنوں کے ساتھ ہے پھر آگیا آیت نمبر ٢٠٢ میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرطابی نہ کرو اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو حکم سننے کے بعد اس سے سرطابی نہ کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جا جنہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے یعنی سننے سے مراد سننا ہے جو ماننے اور قبول کرنے کے معنی میں آتا ہے جس کے میں نے پہلے بھی بتایا اشارہ ان منافقین کی طرح جو ایمان کا اقرار تو کرتے تھے مگر احکام کی اطاعت سے موڑ جاتے تھے اللہ اللہ فرماتے ہیں یقین اللہ کے نزدیک بترین قسم کے جانور وہ بہرے گھنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے یعنی جو حق سنتے نہ حق بولتے جن کے کان اور جن کے مو حق کے لیے بہرے اور گھنگے ہیں اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبے کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرح بلا ہے جو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی طرح تم سمیٹے جاؤگے نفا کی روش سے انسان کو بجانے کیلئے اگر کوئی سب سے زیادہ موسی تدبیر تو یہ ہے کہ دو عقید انسان کے ذہن میں ہو جائے یہ کہ معاملہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو دلوں کے حال تک جانتا ہے اور ایسے رازوں رازدار ہے آدمی اپنے دل میں جو نیت جو خواہش اور مقاصد اور خیالات چھپا کر رکھتا ہے وہ اس پر بھی آیا ہے نمبر دو یہ کہ جانا بہر اللہ کے سامنے ہے اس سے بچ کر کہیں بھاب نہیں سکتا یہ دو قد جتنے ہی ہم مضبوط کریں گے اتنا انسان نفاق سے دور رہے گا اس لئے منافقت کے خلاف واضح ونصیت کے سلسلے میں قرآن ان دو قدوں کا بار بار ذکر کرتا ہے کہ اللہ سب رازوں کو جانتا ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر لبیق جبکہ رسول تمہیں اس کی طرف بلائے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے جو پرنی لوگوں کے تک محدود نہ رہے جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا یعنی اس سے مراد ہو اجتماعی فتنے جو بائے عام کی طرح ایسی شامت لاتے ہیں جس میں صرف گناہ کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ وہ بھی لوگ مارے جاتے جو گناہ گار سوسائیٹی میں رہنا گوارہ کرتے مثال کے طور پر جب کسی شہر میں گندگی ہیں کہیں کہیں انفرادی طور پر مقامات پر رہتی انکہ سر محدود رہتا اور ان سے وہ مقصود سفرادی متاثر جنہوں نے جسم اور گھر کو گندگی سے علودہ کر رکھ لیکن جب وہاں گندگی عام ہو جاتی ہے کوئی لپیٹ میں گندگی پھیلانے والے اور گندہ رہنے والے اور گندہ محول میں زندگی بسر کرنے والے پھر سب ہی آجاتے ہیں اور صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے جنہوں نے تم میں سے کوئی گناہ کیا اور جان رکھو کہ اللہ سکھ سزا دینے والا ہے وزکرو ازا انتم یاد کرو وہ وقت جب تم تھوڑے تھے زمین میں تم زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے تم مٹانا دے پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق دیا تاکہ تم شکر گزار بنو یہاں صرف اتنا نہیں کہ اللہ اور اس کے حسان کو مانے اس نے کمزوری کی حالت سے انہیں نکالا اور مکہ کی پر خطر زندگی سے بچا کر امن کی جگہ لائے جہاں تا یہ بات میسر ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ بات بھی اسی شکر گزاری کے مفہوم میں داخل ہے کہ مسلمان ہو جاؤ وَعَلَّمُ أَنَّ مَعَوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ فِتْنَ اور جان رکھو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں آزمائش ہیں پھر یہاں پہ فرمائے کہ امانتوں سے مراد وہ تمام ذمہ داری ہیں جو کسی اعتبار سے کسی کے سپورت کی جائیں اور پھر تمہاری اولاد حقیقت میں سامانِ ازمائش ہے اور اللہ کے پاس حجر دینے کے لئے بہت کچھ ہے پھر آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں اے امان لانے والا اگر تم خدا ترسی کی رویش اقتیار کرے گے تو اللہ تمہارے لئے کسوٹی بہم پہنچا دے گا جو کھرے اور کھوٹے کے امتیاز کو نمائع کرتی ہے یہی محفوم فرقان کا بھی وہ تعدہ کرے گا جسے قدم پر تمہیں خود معلوم ہوگا کہ کون سا رویہ سیئر کون سا غلط ہے پھر آگے ایمان لانے والا پھر آگے فرمایا اللہ تعالی نے وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر دالیں اور ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں تو یہ وہی پرانی کہانی ہے جو اس سے پہلے لوگ کہتے چلے آئے ایت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدا اگر واقعی حق ہے اور تیری طرح سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا جبکہ تم ان کے درمیان میں موجود تھا اور ورنہ اللہ کا یہ قائدہ ہے کہ لوگ استغفار کریں اور ان کو عذاب دے دے یعنی کہ جس بستی میں جو لوگ بھی استغفار کرتے ہیں اللہ اس بستی کے اوپر عذاب نہیں لے کے آتا اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے حالان کہ وہ اس مسجد کے جائز متولی بھی نہیں کیونکہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تو وہ اس کے متولی نہیں اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہو سکتے مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے پھر فرمایا وَمَا قَانَ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے ہیں پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پادائش میں جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا اور اپنے مال اللہ کی راستے سے روکنے کے لئے سرف کر رہے ہیں وہ ابھی اور خرص کرتے رہیں گے مگر آخر کر یہی کوش ان کے پشتاوے کا سبب بنیں گی پھر وہ مغلوب ہوں گے پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے اللہ گندگی یہاں تک اللہ گندگی کو پاکیسگی سے چھانٹ کر اللہ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر ہی کٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونتے یہی لوگ اصل دیوالی ہیں اے نبی صلی اللہ سلام ان کافروں سے کہو اگر اب بھی باز آجائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیے جائے گا لیکن اگر یہ پچھلی جنگ اللہ سے ہم دعا کرتے کہ ہم نے جو کچھ بھی اس میں پڑھا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف رہا ہے سورہ انفال کی جو آیات میں نے اب تک پڑھی ہیں آپ اگر ہو سکے تو اس کا تشریح ضرور پڑھی گئے بہت ہی پیاری آیات ہیں اور ان آیات سے ہمارے ایمان میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور پھر آگے دیکھیں رمضان شریف بھی آرہ ہے تو اللہ کی آیات کو اللہ کے کلام کو پڑھنا قدم قدم پھر ہمارے لئے ایمان کو بڑھانے کا باعث ہوگا انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اللہ ہمیں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور جو کچھ ہم سے گلت نے میرے سے کمی بیشی رہ گیا اللہ معاف کرے کیونکہ اتنے تھوڑے سے وقت میں ان آیات کو پورا کرنا ان کی تشریح کرنا ان کو بتانا اس قرآن کا حق نہیں ہے اس منظر میں جو آیات ہیں جو چیزیں اور جو اخلاق یاد بتائے گئے اس کو ہم واضح طور پر بیان نہیں کر سکتے اس لئے اگر ہو سکے تو آپ شان نزول بھی پڑھنے کی کوشش کیجئے گا انشاءاللہ اور ہم نے اس کی ویب سائٹ پر دیکھتے ہیں کہ ہم نے ٹرانسلیشن میں بھی کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ ساتھ ساتھ آیات کے پڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے کہ ہماری آج کی اس محفل کو اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور ہماری غلطیوں کتائیوں اور کمیوں کو دور کر دیں اور اللہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق فرما دیں ہم دعا پڑھتے ہیں سبحانہ اللہ وابی حمد اشہد اللہ الہ انت نستاف وانتوب علیک آمین یا رب العالمین سبحانہ ربی ربی عزت یم یسیفون والحمد اللہ رب العالمین آمین سبح آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات انشاءاللہ زندگی رہی تو کل انشاءاللہ گیارہ بجے دوبارہ پارہ نمبر دس کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے اپنی دعا میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھے گا اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری محفظ میں برکت عطا فرمائے آمین سبح آمین السلام علیکم ورحمت لے برکات ہوں